کبھی تیز ہو گیا ایک دم سے بہت مزیدار ہے بہت زیادہ مزیدار ہے اب ہم لوگ بادلوں کے بیچ میں آج چکے ہیں اب تو ہمیں اپنے آس پاس کچھ بھی نظر نہیں آرہا سواغت ہے آپ کا میرے کشمیر کے چوتھے بلوگ میں اور آج ہم جا رہے ہیں گلمار گنڈولا رائٹ کے لیے ہوتیلز ہم لیٹ نکلے اس لیے ہوتیل میں بلوگ سٹارٹ نہیں گیا تو چلتے ہیں تو ایسے تو تھوڑی دیر کا ہی جام ہے اور میں نے بال بھی ساتھ نہیں گرے جلدی جلدی ہم آگے ہم یہ آگے تک جام ہے یہاں سے عمرنات کے آتری جا رہے ہیں جیسے وہ بس آرہی ہے اس وجہ سے یہاں پہ پوری کے پوری ایلائن روز رکھئے سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے ناشتہ کیے بغیر ہم ہوتل سے نکلے تھے تو پہلے یہاں پر کچھ کھائیں گے اس کے پاس جائیں گے خوبصورتی مطلب ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کئی جانا پڑتا ہے خوبصورت جگہ دیکھنے کے لیے یہاں پر کہیں بھی نکل کے کھڑے ہو جاؤ جگہ اچھی ہوتی ہے خوبصورت ہی ہوتی ہے تو بھائی لے کے جا رہے ہیں اپنے نیچرل فریج کی طرح یہ ہے ان کا نیچرل فریج سے مجھے یاد آیا میں نے اپنی کوڈ رنگل پانی میں دبائی تھی میں لکان اللہ بھولیا ہوئی ہے وہ نیچرل فریج بھائی ڈیو نہیں ہوگی اس میں بھائی اور ابھی میں چھوکے تھے کہ فریج سے زیادہ ٹھنڈی کوڑنگ تو یہاں پہ فریج نہیں کر رہا جتنی یہاں پر اس کے اندر ٹھنڈی تھی یہ ساری امرات یاتریوں کی بس آ رہی ہے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ والی سائیڈ والی پوری کی پوری لائن روک دی یہ کھولڈرنگ نکالتے ہیں اس میں بہت ساری کھولڈرنگ سے ایک تو کوک لے لیتے ہیں کونسی ہے ہم سب ہم سب پینے آج بہت چلڈ ہے بلکل چلڈ یہ ٹھنڈی ہو رہی ہے جیسے فریج میں رکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہے اور یہ پلپی لے لیتے ہیں یہ تو زیادہ ٹھنڈی نہیں ہے اس میں ہو بھی ٹھنڈی ہے ہاں یہ والی ٹھنڈی ہے دو تو میک ہی رکھا کے گزارہ کر رہے ہیں ہم لوگ اور کہیں رکھنا نہیں چاہتے ہیں بیچ میں کیونکہ ہماری گندولا چھوٹ جائے بیسے ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں سوہ گیارہ سے لے کر سوہ ایک بجے تک کا ہمارا سلوٹ تھا گھنٹو لگا لیکن ہم بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں سوہ بارہ ہمیں یہ ہی ہو چکے ہیں اور ابھی بھی یہاں سے ایک گھنٹہ لگ گا پہنچنا ہے لیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کیلئے مل پائیں کہ ابھی تو ہم دھو ہی کر رہے ہیں کہ وہ آئیٹ ہمیں مل جائے باہر باہر سیکیورٹی ریزن کی ویے سے اتنا رکنا پڑا کہ ہم بہت لیٹ ہو گئے تو ابھی ہم یہاں پر رکے ہیں گل مارک تو ہم پہنچ چکے ہیں ابھی ماں اوپر جانا ہے ابھی شاید گاڑی میں کچھ وہ ڈال رہے ہیں کولینٹ وغیرہ میں پانی ڈال رہے ہیں اور یہ ہے پانی یہاں پر ایک تو فوٹو کلک کریں گے پھر چلتے ہیں اوپر اور ابھی میں نے کال کر کے پوچھا ہے کہ گنڈولا کی لاسٹ نوطب چھائی بجے تک ہم گنڈولا میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں ہمارا ٹائم بھلے ہی الگے لیکن ہم جا سکتے ہیں پھر بھی تو یہ بات سبھی تھوڑا اچھا لگا اور آج جومے کا دین ہے نا تو یہاں پر سب جگہ سے آواز آ رہی ہے مسجد میں سے یہ دیکھو کتنا پیارا ہے بیری بیوٹی فل جس لائک می اور یہ یہاں کا ڈس بین ٹیول کے اندر یہ ان بیلڈ ہے یہ دیکھو بڑی آئے بڑی آئے سلو چلتے ہیں کافی دے رک گئے یہاں پر زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے بہت ہی تیڑا میڑا راستہ ہے اگر آپ لوگ گل مارک آؤں تو ہیلی کوپٹر سے آنا بائے روڈ آؤں گے تو پھر ادھر 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 ٹکھنا در ہوئے کار میں یہ سارے کے سارے ہمیں فلاورز یہ ادھر یہ خود ہی ہوگی جاتا ہے نیچورلی پہچ چکے ہیں ہم گل مارک اور بہت ہی خوبصور ہے ابھی اوپر جا رہے ہیں گونڈولا کے لیے ہم جا رہے ہیں اب گونڈولا رائٹ کے لیے ابھی تھوڑی چی فرمالیٹیز ہے ہمارے ٹکٹ ہمارے ٹکٹ ہمارے ٹکٹ ہمارے ٹکٹ ہمارے ٹکٹ ہمارے ٹائم بچ گیا یہ رائٹ ہم پچھلے سال نہیں کر بایتے اس بار دیکھتے ہیں سب کچھ نیا نیا آئی ہے میرے لیے یہ ٹکٹ نکال رہا ہوں یہ ٹکٹ نکال رہا ہوں یہ ٹکٹ سکیننگ ہو رہا ہے ٹکٹ اب طالب کے لیے یہ ٹکٹ ہمارے ٹکٹ نہیں ٹکٹ ٹکٹ ہمارے ٹکٹ جنگ رہے ہیں اور اس کی بوکنگ میں نے کر لیے دی پانچ دن پہلے جو مطلب اس کے پرائز تھے نا فرسٹ فیس کے لیے سیون فیمٹی دے اور ٹیکس لگا گر وہ آٹھ سو کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور جو سیکنڈ فیس سے اس کا ٹکٹ تھا آراؤن تھاؤزن روپیس کے پاس نو سو سے ہزار روپے کے بیچ میں تھا جو سیکنڈ فیس کا ٹکٹ تھا تو آپ آن لائن بک کر کے آنا ہمیشہ جب بھی آپ گندولا بچنا پڑے گا ورنہ بھیڑ میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا یہ تو میں نے ابھی دیکھا کہ یہاں پر ایک وینڈو بھی کھولی ہو یہ چھوٹی سی جانس سم بہت سارا رویو لے سکتے ہیں رسکتہ فون گر جائے تھا اس لیے میں نے اندر دیا باقیس سٹوپ آ چکا ہے یہاں پر ہمیں اترنا ہے یہ تو خود کھلتے ہیں گیٹ اچھا ایسا ہے سیکنڈ فیس جا رہا ہے وہ اوپر یہ وہاں پر کہیں بادلوں میں جا رہا سیکنڈ فیس با آپ کو دکھ رہوں گے چھوٹی چھوٹے سیکنڈولا ابھی ہم آ جائیں گے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں یہ شاید یہاں کے ریسٹرون وغیرہ یہاں پر سٹیک اننے کے لیے پتہ نہیں ہے پتہ کر کے بتاتے کیونکہ صبح سے صرف ہمارے پیٹ میں ایک مہگی گئی ہے اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کہا تو پہلے کچھ کھائیں گے بہت بھی سیٹ نہیں کرے میں نے ایسی آگیا تھا لیکن کوئی بات نہیں گھومنے آئے یہ پرسنیلٹی بغیرہ گھر جا کے سیٹ کر لیں گے گھومنا ہے گھومتے ہیں سیکنڈ فیس کی انٹری کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اور ہم نے یہاں پر ابھی کچھ نہیں کھایا کیونکہ ہمیں ٹرہتا کہ ہو سکتا ہے سیکنڈ فیس میں گھلتا ہے اگلو ہیں ابھی کے لیے گلوز میں جب ہم آئے تھے تو میں اوپر نہیں آ پایا تھا ہمارے پاس ٹکٹ نہیں تھا اور شام ہو گئی تھی اور جگہ بھی جانا تو میں نے سوچا نیکس ٹائم کر لیا اور ابھی وہاں جانا ہے بادلوں میں یہاں پر ٹکٹ چیکنگ ہو رہی ہے پھر سے سیکنڈ فیس کے لیے تین ہزار پچاس میٹر کی اچھائی پر جا رہے ہیں ہم لوگ کافی میٹ ہے پتہ نہیں ہمارا نمبر کم سیکنڈ فیس کے لیے بھی ہم لوگ نکل چکے ہیں اب یہ آراؤنڈ دس میرٹ لگتے اوپر جانے میں اور کافی مزا آنے والا ہے کیونکہ یہ تو بہت لوگ اندر جا رہا ہے میں آپ کو اپنی ایک سائیڈ ہوں پہلی باہر یہ والا ایکسپیرینس تو کشمیر تو میں آیا تھا لیکن یہ رائٹ رہ گئی تھی تو بہت مزا رہا ہے اب اوپر جا کے ملتے آپ لوگوں سے یہ سائیڈ میں ہمارے چیئر لیفٹ ہے لیکن یہ صرف پروفیشنلز کے لیے ہوتے ہیں جو لوگ مطلب اس کی وغیرہ کرتے ہیں پروفیشنلز ہوتے ہیں اور یہ بھی انٹرس میں ہوتی ہے اب یہ بند ہے ہم بہت زیادہ نیچے سائرے ہیں وہاں پر اتنا نیچے جائے سے جائے سے ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں ٹھرنٹ بڑھتی جاری اور یہ جو پروجیکٹ ہے نا پورا گونڈولا کا یہ فرانس کے فرنچ کے دوارہ منایا ہوا ہے اور یہ جب سے نون سٹوپ چل رہے ہیں ڈیگولر چل رہے ہیں انٹرس میں بھی سمرز میں بھی چلتی ہیں اور کافی اچھی قوائلٹی ہیں گونڈولا کا جو فیس وان ہے جس سے ہم ابھی نیچے سائے وہ انیس سو اٹھ ہاسی سے بنا ہوا ہے اب جو فیس ٹو ہے یہ دوہ دار پانچ میں بنایا تھا یہ بھی فرنچ کمپنی نہیں بنایا اب ہم لوگ بادلوں کے بیچ میں آج چکے ہیں اب تو ہمیں اپنے آس پاس کچھ بھی نظر نہیں آرہا صرف دس سے بیس میٹر کی جگہ جو ہے نا سامنے کی وہ نظر آرہی ہے مورا اور بادل ہیں کورا بھی نہیں ہے یہ بادل ہیں بہت اچھا ایکسپیریئنس ہے اور یہ ایکسپیریئنس ہم اس لئے لے پا ہے کیونکہ ہم نے ٹکٹ پہلے بک کر لی تھی اب حمدللہ تو اس لئے ورنہ ہمیں نیچے لائن میں لگنا پڑتا اور یہاں پر ٹکٹ بھی سوڈ آؤٹ ہو جاتی ہے پہنچ گئے ہیں ہم اور یہ اتنی زادہ اچھائی پر ہے یہ کورا یہ کورا تھوڑی تھوڑی باریج بھی ہو رہی ہے یہاں پر اور چاروں طرف کورا 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 اور یہ بادلوں کے بیچ میں آ چکے ہم اتنی زادہ اچھائی پر ہیں ہم لوگ انہیں جیکٹ پہن لیا ہے کیونکہ گلماگ سے اور یہاں اوپر میں دس ڈگری کے آراؤنڈ آٹھ سے دس ڈگری کا ٹیمپریچر کا فرق ہوگا ابھی اوپر جا رہے ہیں دیکھنے کے لئے برف دیکھنے کے لئے ہمیں اور اوپر جانا ہوگا بادلوں کے اندر آ چکے ہم لوگ اور یہاں سے چڑھنا کافی زیادہ موشکل ہے کیونکہ میں تو چڑھ جاؤں گا لیکن میری وائپ سے چلانے یارہ برف کے اندر اب بس یہاں سے تھوڑا کا گھوم کے نیچے چلیں گے موسیقی پہنچ چکے ہیں ہم برف کے اندر اور یہاں سے بھی اور اوپر راستہ لیکن ہم زادہ اوپر نہیں جائیں گے چلو یہاں پر ٹھنڈ زیادہ ہے تو کافی پی لیتے ہیں اور ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رکھیں گے باس اب کافی کافی پی کے چلتے ہیں نیچے بادل چل رہے ہیں بہت تیزی سے جانے کیا ہوا بہت تیز ہے تو ساف نور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ہم سے کافی دور ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی زیادہ اوچائی پر رہے ہیں کچھ برف وہاں پر بھی ہے اور یہاں تو اینڈ ہے اس کے نیچے مطلب کھائی ہے یہاں پر لیٹ سائیڈ پر تو ادھر کوئی جا بھی نہیں رہا اور ادھر رائٹ سائیڈ پر بھی کھائی ہے یہاں پر آئے ہوں میں فول لیں اپنی وائف میں لیں یہ پیارے سی فلاورز ابھی ہم لوگ فیس من کے طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک تو ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اور صرف ہم ایک ہی جیکٹ لے کے آئے ہاتے ہیں وہ مجھے اپنی وائف کو پھنانی پڑی اور اوپر سے یہاں کی زمین جو ہے نا فلاٹ نہیں ہے بہت اوپر خوابڑ تو چلنے میں بھی مشکل ہو رہی ہے یہاں کچھ زیادہ کھیل کوڈ نہیں سکتے تو واپس فیس ون پر جا رہے ہیں وہاں پر مستی کریں گے تو یہاں کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ اوپر ہے صرف مہگی اور چاہ کوفی اور کشمیری کہبا تو اب نیچے جا رہے ہیں نیچے جا کے کچھ کھاتے لنچ کرتے ہیں لنچ and breakfast دونے ایک ساتھ وہ گنڈولا نیچے جا رہے ہیں اور بہت لمبی لائن ہے یہ بھی بہت بیوٹیفل لگا ہے میں لگا کہ تھوڑا سا ہی crowd ہوگا لیکن جب اندر آیا تو بتا لگا یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہے اور ابھی ایک سے دیڑھ گھنٹہ اور لگ جائے گا میں گنڈولا تک پہنچنے میں ایک گھنٹہ تیس منٹ کے بات جا گر ہم یہاں پر بہنچے ہیں اور ابھی بھی لائن ہے اب ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں آراؤنڈ بیس منٹ ہمیں پورے نیچے بہنچنے میں لگیں گے سب سے نیچے لیکن وہاں پر بھی لائن ہوئی ویٹ کرنا پڑے گا اور یہاں سے پورا کول مارک دکھ رہا ہے آگے تک یہ ہم گنڈولا سے نیچے تو آگئے ہیں اور ابھی تو ہمیں باہر جانا ہے لیکن یہ راستہ بہت خوبصورت تھا تو میں نے سوچا ریکارڈ کر لیا ابھی آراؤنڈ پانچ سو میٹر اور نیچے جانا ہے مرد پر کے مگر یہ کتنے خوبصورت فول ہیں اور یہ نیچرل ہی یہاں پر رکھتے ہیں کسی کو کچھ لگانے نہیں پڑتے ہیں یہاں کی مٹی اور ایڈماؤسفیر میں یہاں کا بات آبر نہیں ایسا ہے کہ خود ہی ہو جاتے ہیں کشمیری کالین کافی مشہور ہے تو ہم یہاں پر رکھیں ہے اگر اچھے پرائیز اور اچھی فائلٹی کی ملی تو لے لیں گے ہائینڈ میڈ کارپیٹ اس کے اندر بنتی اس مشین کے اندر تو ہم یہاں راستے میں رکھیں نماز پڑھنے کے لیے ابھی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد چلیں گے شریر نگر چلی ابھی آتا گھنٹہ لگے گا یہاں صرف ابھی ہم یہاں لال چوک کی سائٹ رک گئے ہیں کیونکہ یہ میں پچھلے سال نہیں بھوماتا اور یہ ایریا مجھے اچھا سا لگا یہ ہمارے ڈلی سا تھوڑا ملتا جلتا ہے تھوڑا ڈیولپ ٹائپ ہے تو یہاں مارکر دیکھیں ابھی میں اندر وہاں جاتے ہیں گھومتے ہیں یہ ہے لال چوک کا ایریا کافی بھیڑ بارے یہاں پہ اور بھی ٹوریسٹ آئے ہوئے ہیں مجھے جگہ کے بارے میں نہیں پتا تھا برنا میں پچھلے سال بھی آتا ہے جن کوئی بات نہیں چلتے چلتے ملی رہی کافی اچھا ہے گھومنے گا مزہ بھی آ رہا ہے یہاں پر گھومنے گا اور مجھے ایٹی ایم بھی جانا تھا ہاں ایٹی ایم بھی مل گیا یہ ہے یہاں کا ایٹی ایم تھوڑا سا کیش نکال لیتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ہم روم دون رہے ہیں ابھی اور ایک ہوتل کے روم مجھے پسند آیا تھا لیکن بہت کسٹلی تھا لیکن اب کیا کرے روم نہیں ہے یہاں پہ تو رکنا بڑے گا ہوس بوٹ میں ہمارا رکھنے کا ملنے گا کہ اگر مارکٹ بھوم نہیں ہونا تو پھر اتنی دور سا آنا پڑتا ہے اس لیے ہوتل لیتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا روم جو کہ ہم نے جب سے ہم کشمیر آئے ہیں اب تک کا سب سے اچھا روم ہے اور یہاں سے ڈلیک نظر آ دی ہے وہ سامنے پوری ڈلیک نظر آ دی ہے یہ روم ہمیں ملا ہے 3500 میں لیکن ہمیں وارٹھٹ لگا اور یہاں پر بہت زیادہ گراؤڈ ہے تو روم آویلیبل ہی نہیں ہے تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں ایک دن اچھے روم میں بھی رک جاتے ہیں یہ روم کوئی بہت زیادہ لگزر ہی نہیں ہے لیکن سیرویس ویو کی وجہ سے اس کے پیسے زیادہ ہیں چلتے ہیں ہوتل سے بہار کچھ کھانے کے لیے تجھے کھانے تھے ہاں پہ کافی ٹائم سے میرا منتہ شریع نگر میں ملتے ہیں اب کھاتے ہیں چل کے یہ ہے فاؤنٹینز جو کی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں یہ شکارہ نیڈکتی ہیں یہ مطلب تھوڑے ڈیفرنٹ ٹائپ کے فاؤنٹینز ہیں بہت چکے ہیں ہم یہاں پر تجھ کھانے کے لیے پچھلے سال بھی میں اسی شوپ پر آیا تھا اور دوبارے اسی شوپ پر آیا ہوں بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے پہلے ملتا ہوں آپ سے یہاں پر ہم رکھے ہیں گول گھپے کھانے پورے کشمیر میں کوئی گول گھپے والا نہیں چھوڑا ہماری میڈم نے جہاں بھی گول گھپے دیکھے کھائیں یہاں پر ایکزیبیشن لگا ہوا ہے اور ابھی اندر جا کے دیکھیں گے ہم کیسا ہے سب دس روپے میں انٹری ہو رہی ہے تو یہ ایکزیبیشن کچھ ایسا نظر آتا ہے یہاں پر بہت سارے سامان ملے یہاں کشمیر کے جو ہوم ایڈ ہینڈ ویڈ آئیٹم سے سب مل رہے ہیں یہاں پر یہ تو گیم سے یہاں پر شاپس لگی ہوئی ہیں کشمیری آئیٹمز کی یہ یہاں کا شکارہ وغیرہ سب کچھ مل جائے اور یہ کشمیری شول کشمیری سوٹس اور اب یہ ہم لوگ اندر بھی جائیں گے یہاں پر یہ سوٹ وغیرہ مل رہے ہیں یہ سارے ہمارے الگ الگ ڈیزائن کے ہر دکان پر رک رہے ہیں ہم ہر دکان پر میں نا چاہتے ہوئے رک رہا ہوں لے کچھ نہیں رہے ہم کہیں سگی اتنا دل سے دکھا رہے ہیں اتنی خوشی سے دکھا رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ لے کے کچھ نہیں جائے اب ہم یہاں شہر ٹرائے کر رہے ہیں کیسا ہے انگلی پہ لوں یہ کیا ہے یہ شہر لے لیا ہم نے یہ ایک ہی چیز اچھی لگی مجھے پوری مارکٹ میں گھومتے گھومتے ساڑھے گیارہ بچ گئے میں نے تو کھانا کھائی لیا تھا تجھ تجھ میں نے اپنی فیوریٹ چیز کھائی ہے جو مجھے پسند آئی تھی لیکن ان میڈم نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا ایکزیبیشن جانا تھا مہا پر ایک ڈل کھنٹا لگ گیا چلتے ہیں دین بھی آ رہی ہے اور میں بلوگ ایڈیڈ بھی نہیں کر با رہا کیونکہ ٹائم نہیں مل لیا یہاں پر زیادہ ٹائم ہو چکا ہے بارہ ہو چکے تیس منٹ اور ہم اپنے روم میں واپس آ چکے ہیں ہم بہت گھوم کے اور ہم میں تھک بھی چکا ہوں یہ ہمارے روم میں لگی ہوئی ہے سمارٹ ایلیڈی فٹ میرے کو کچھ ازا شوق نہیں ہے شوق وغیرہ دیکھنے گا سلام الحمدللہ نماز بھی پڑھ لی ہم نے آپ سوتے ہیں زیادہ کچھ بولے بغیر ملتے ہیں جلدی نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے بائے